پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح اب نو ملود بچوں کو گھٹی بھی پولیو کی ملے گی محکمہ صحر نے پولیو کے خلاف نئی حکمت عملی اپنا لی نو ملود بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ پیدائش کے فوری بعد بچوں کو لیور روم میں پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے دیرہ غازی خان کے ایک گھر میں جنگلی سہ گھسائی ریسکیو حکام نے مضافات کولونی سے خطرناک نسل کی سہ کو پکڑ لیا ریسکیو ٹیمز نے خطرناک سہی کو سخی سرور کے جنگلوں میں چھوڑ دیا خاربس نے دانتوں سے پنچرہ ناکارہ بنا دیا آفلپور میں گیس سے فیلنگ کے ادران چار روز قبل دھماکہ جلسنے والے مزید دو افراد نشتر اسپتال ملتان میں دھم توڑ گئے جام حق ہونے والے افراد کی تعداد تین ہو گئے گاڑیوں میں لگے غیر قانونی گیس سیلنڈر یا موت کی گھنٹری رحیم جار خان انتظامیہ کا گیس سیلنڈرز والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن کا فیصلہ الپی جی سیلنڈر استعمال کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کے حکمات کول وین اور مسافر گاڑیوں کے خلاف سخی سرور کانونی کارروائی کا اندیا میری خان نے پل ڈارٹ کی ڈوین میں ناکس مٹیریل کا استعمال کمیشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے نوٹس دے لیا نئے پل کی تعمیر میں خستائنٹیں فوری طور پر اٹھانے کی اکمات کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ میں تریورج لائن کی تنصیب میں تاخیر پر بھی برہمی کا اظہار متعلقہ محکموں کو کام مکمل کرنے کی ہدایت کرد غیر قانونی پیٹرل پرمپس اور سمگلنگ پیٹرل بیشنے والے ہوشیار خبردار کمیشنر ملتان چاوے دختر محمود نے سمگلنگ مافیا کو آخری وارننگ دے دی دویجن بھر میں انصدادے پیٹرل سمگلنگ ایکشن گیارہ جنوری سے شروع کرنے کا حکم بولے سمگلنگ مافیا کی کمر توڑنا وزیراعظم کا عصم ہے کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود سیوائش سانسلر نشتر میڈکل یونیورسٹی ڈاکٹر ایجاز مسود کی ملاقات ڈاکٹر ایجاز مسود کی کمیشنر کو نشتر ٹو پروجیکٹ کی پیشرفت بارے بریفنگ کمیشنر نے منصوبے کی تکمیل کے لیے تعملیاتی کام میں مزید تیزلانے کا حکم دے دیا صحت کے مہگا پروجیکٹ کی تکمیل بھی بروقت یقینی بنانے کی ہدایت پابندی کے باوجود چلنے والے روایتی بھٹا مالکان کے خیر نہیں ڈاکٹر کمیشنر ملتان آمیر خچک نے بھٹا مالکان کے خلاف کا روایہ کا حکم دے دیا اے سی سیٹی عابدہ فرید کا تحصیل سیٹی میں بھٹو کا دورہ لابر مور موزا رام کلی اور دنیا پر روڈ پر واقع بھٹے زگزگ سسٹم پر منتقل مسنوم رشید گلزار چوک نے بھٹا مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا غیر قانونی امارات کے خلاف زیرو ٹولنس کے تحت کاروائیاں کی جائیں ڈی سی رحمہ رخان علی شہداد کے سربراہی میں اجلاس قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اندیا بینا منظوری کمرشل ترگری میں ملویس مناکز سربے مہر کرنے کی ہدایت چار دن کی چاندیں پھر اندھیری رات رحیم جار خان میں چینی کی قیمت نے ایک بار پھر سے سینٹری کر لی اوبن مارکٹ میں چینی سو روپے فی کلو میں فروغ سرگودہ میں چینی کا بہران سہولت بازاروں میں چینی نایاب ہو گئی ادھر چشتیاں میں چینی نویر روپے فی کلو تک پکنے لگی شہریوں کا مہنگائی پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ میرا غازی خان میں عوام کے لیے سستی آٹے کا حصول خواب بن گیا یوٹلٹی سٹورز پر کئی روز سے آٹا نایاب شہریوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا غلی انتظامیاں شہریوں کی مشکلات کا ازالہ کرنے میں ناکام ملتان کی شاہین مارکٹ میں فلتھ ڈپو عوام کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا گندگی کے ڈھیروں کے باعث تافن پھیلے لگا اہلِ علاقہ کا فلتھ ڈپو کو شہری آبادی سے باہر بنانے کا مطالبہ سیٹھی نائب سیزر بی ٹی آئی وحاب خان صفائی کی ابتر صورتحال پر برہم آپریشنل مینجر داؤت مکی کا کہنا ہے کہ فلتھ ڈپو کے آس پاس دیوارے بنانے کا پرپوزل ہے شہر کی صفائی کا مرزانہ کی بنات پر جائے ہیں کوٹ حدو میں سندھی بستی کا سیور سسٹم ایک سال سے بند دام درخت والا سندھی بستی روڈ پانی میں ڈوب گیا روحی کی خبر پر منسپل انتظامیہ کا ہوش آ گیا مسائل کے حل کے لیے املات صفائی کرنے پہنچ گیا چشتیاں میں بارش کا پانی زحمت بن گیا بارش کے دو دن بعد بھی سڑکوں سے پانی نہ نکالا جا سکا گلز پوسٹ کریجویٹ کالیج روڈ تالاپ کا منصر پیش کرنے لگا ادھر بورے والا جوئیہ روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع پانی کھڑا ہونے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ سے پانی کی نکاسی کا مطالبہ دنیا پور میں نیشنل ہائیوے دورویا سڑک کے مسافر خانے ٹوٹ پور کا شکار پیلر اور بیٹنے والی جگہ ٹوٹ گئی مسافر خانے کی ٹائلیں اور فرس جگہ جگہ سے اکھڑ گیا صفائی شتھرائی کی بھی اب تر صورتحال شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ سرگودہ میں سپورٹس ٹیڈیم کی حالت خصائحال شاکین کے بیٹنے کے لیے بنائے گئے سیٹیں ٹوٹ پور کا شکار انتظامات ناکافی ہونے کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں ماند پرنے لگی انچارس ٹیڈیم کا کہنا ہے کہ ذل انتظامیہ نے اس ٹیڈیم کی تازین ورائش کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کروائی ہے بکر میں مہتمے کی لاپرواہی اور غفلت قدیم ریلوے کالونی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی نشائی اور چور کوارٹرز کے چھت سے سریعہ اور دیگر سامان چلانے لگے مقامی آبادی نے بھی کوارٹرز میں جانور باننا شروع کر دیئے شہریوں کا متلکہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ سادق آباد میں اندرون شہر ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے لگائے گئے سیگنلز ناکارا شہر میں ٹرافک کا مسئلہ انتہائی گھمپیر ہو گیا آٹھ لاکھ روپے کی مالیت سے لگائے گئے ٹرافک سیگنلز انتظامی آدم توجہ کا شکار ٹرافک جام رہنا معمول بن گیا شہری پریشان میاں والی میں پچاس اور سو رفے والے ستام پیپر نیاب شہری ایک ہفتے سے ستام پیپر کے حصول کے لیے تربدر کہتے ہیں پچاس اور سو رفے والے ستام پیپر متعدد سرکاری امور میں استعمال ہوتا ہے دو سے جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ ستام پیپر ایکاؤنٹ آفیس میں بھی ختم ہو چکے ہیں چار روز قبل شیخ فاضل بی ایچ یو ویہاری میں لائے جانے والی خاتون جاں بہر ورسہ کا سی ایو ہیلت آفیس کے باہر احتجاج عملے پر غفلت برتنے کا الزام سی ایو ہیلت کا تین دن میں کمیٹی کو انکواری ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملتان میں زلہ کے شہری میدان جنگ بن گئی پسند کی شادی پر دو پارٹیوں میں تصادوں میں ایک دوسرے پر مکوں اور تھپڑوں کی بارش سسرالی رشتہ داروں کے تشدد سے لڑکا شدید زخمی خواتین نے لڑکے کو مو پر زوردار تھپڑ مارے دی پیو راجنپور کا پریس کلپ کا دورہ پریس کلپ کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا کہا کہ پولیس اور میڈیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے دیسٹک بار اسوسییشن ملتان کے نو جنری کو سولہ نشیستوں پر اٹیس امیدوار مدے مقابل امیدواروں نے الیکشن کمپین میں اپنے اپنے منصور بنا لیے مجلس عاملہ کی درست نشیستوں پر ستنہ امیدوار آمن اسلام نے صدارت کے چار امیدواروں کی الیکشن کمپین جاری رحیم جار خان میں گریٹر الائنس کروک کی انتخابی مہم وکلا کے لیے سوپ آٹری کا احتمام سخت سردی میں وکلا گرمہ گرم اور مزیدار سوپ سے لطفندوز ہوئے ادھر میلسی میں بھی وکلا کے انتخابی مہم میں تیزی آگئی ملتان پنچکو میں پی ٹی آئی صوبائی حلکہ دو سو گیارہ کی حدران کی تقریب حل پرداری میمبر قومی سندیز این قریشی نے یوسی صدور سے حلف لیا کہتے ہیں تحریک انصاف جمہوری سوچ رکھنے والی جامعات ہے عمران خان عام آدمی تک سیاست کو پہنچانا چاہتے ہیں ڈیلی ویجز اور اڈھاک ملازمین کو پانچ ماہ سے تنخواہیں کیوں نہیں دی جارہیں شیخ صیعت ہسپتال رحیم جار خان کے ملازمین نے تیسری مرتبہ پھر احتجاز شروع کر دیا ایم ایس اوفیس کے سامنے مظاہرہ دوسری مرتبہ بھی ایک ماہ کے احتجاز کے بعد ڈیر ماہ کی تنخواہ دی گئی تھی ٹیڈی دل کا متوقع حملہ اب صوبے نہیں ویفاق کا رویہ کرے گا حکومت پنجاب نے بہاولپور چولستان ڈیولیمنٹ آتھارٹی کو دس کروڑ کے فنڈز استعمال کرنے سے روک دیا چولستان ڈیولیمنٹ آتھارٹی کی ٹیڈی دل اسکیم ترقیاتی اسکیم میں منتقل ویفاق بائیس ارب روپے سے انصدادے ٹیڈی دل محکمہ بنائے گا تین ارب روپے بہاولپور، رحیمیال خان، راجن پور اور ڈیزی خان پر خرچ ہوں گے پلابی سنڈی کی بروقت روک تھام کیلک دامات حکومت نے بی بی روپس پر سبسٹری دینے کا فیصلہ کر لیا ڈاپٹی ڈائریکٹر کارٹن زون ملتان کا کہنا ہے کہ کارسکاروں کو چاہیے کہ وہ گروپ بنا کر پچاس اکر کیلئے حکومتی سبسٹری سے فائدہ اٹھائیں انتیز جنوری تک کارسکاروں کو خاصتے جمع کروا سکتے ہیں سیکٹی زراد ساکر والی اتیر دیڈی خان پہنچ گئے اہم اجلاس کے سربراہی کی کوہر سلمان میں پھلوں کی نئے اقسام کی پیداواری صلاحیت پر غور کوہر سلمان میں آٹھ نئے پھلوں کی نئے اقسام کی پیداواری کی منظوری دے دی کہتے ہیں زراد میں جدت کے نتائج سب تک پہنچیں گے گندم کی فصل کی تیاری پہلے اور نازک مرحلے میں داخل پھوٹ آباس میں ایک لاکھ پچپن ہزار ایکر پر گندم کی فصل کاشت اسسسٹنٹ ڈائریکٹر زراد محمد جانسی نے روانسال گندم کی فصل بہترین قرار دے دی بولے بروقت سپری اور خادوں کا مناسب استعمال ضروری ہے محکمہ پیس بورننگ ملتان کی جالی اور غیرمیاری خاد کے فلاف کا روائی ملتان سے جالی خاد کا فرق پکڑ لیا جالی ڈی اے پی اور ایس سو پی کی دو سو ناکسی بوریاں برامت درجمان محکمہ ذراد کے مطابق پکڑی جانے والی خاد کی قیمت گیارہ لاکھ سے زائد بنتی ہے میاں والی کی نہروں میں پانی کی بندش کا سلسلہ شروع فی گھنٹہ کے حساب سے ہنڈرٹ کیوسک پانی بند کیا جانے لگا انتظامے کے مطابق تیرہ جنوری کو میاں والی کی تمام نہرے خوشک ہو جائیں گی پانی کی مکمل بندش کے بعد بھل صفائی کا عمل شروع کر دیا چاہے گا ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ ملتان فاروق ڈوگر کا خانے وال کا دورہ میٹل لوڈ کی کالیٹی کا جائزہ لیا منسپل کمیٹی کی حدود میں تجاوزات کا نوٹس لے لیا خانے وال کے سکیموں کی تفصیل دو روز میں جمع کرانے کے ڈیڈ لائن تھی دی ادھر ڈی سی خانے والوں نے محکمہ سید کے دفاظر کا دورہ کیا سرکاری اسپتالوں میں تھی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ماب کو ہیڈکوارٹر ملتان میں افسران کے تقرر اور تباطلے محمد ارفان میمن جنرل مینجر کسٹمر سرویسز تائیونات سید احسن مہید دین ڈائریکٹر جنرل کمیشل تائیونات محمد وسی مقتر ڈیپٹی مینجر ایس اینڈ آئی تائیونات محمد نائی مقتر ڈیپٹی مینجر کسٹرکشن تائیونات محمد راشد نظر ڈیپٹی مینجر پروکیورمنٹ ڈسٹیبیوشن تائیونات ملتان میں محضور افراد کی بہار کی جانب حکومت کا بہترین اقدام پاکستان بیت المال اور سپیشل پرسنز کے تعاون سے محضور افراد میں پچیس ہزار روپے کے چیک ٹکسین دوسری جانب مستحق افراد کو مالی امداد کی فراہمی بند تین ماہ بعد بھی غریب اور نادار افراد کی مالی مداد کے لیے فنڈز نہ دیے جا سکے بہاولپور میں زلفکار علی بھٹو کی سالگیرہ کی مناسبت سے تقریب پی پی رہنما پپو تدہیر کی قیادت میں کیے کارٹ کر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کیا گیا کارکنان کی جانب سے جیے بھٹو کے نارے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی جامپور منسپل کمیٹی کے درہ تمام احتجاج علماء وکالہ ساتزہ تازنور شہریوں کے شرکت مہارتی مظالم کے اخلاف ضلعی افسران نے اپنے خیالات کا اظہار کیا